انہوں نے کہا چوبیس سال کی عمر میں میری شادی امرین کے ساتھ ہوئی یہ شادی خاندان سے باہر تھی اور میں نے لف میریج کی تھی امرین کا گرانہ بہت زیادہ امیر تھا مود اسلم نے اپنی لف میریج کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میرا سیریل سمندر آن ایر ہو چکا تھا گریجویشن کے بعد بتاورے منجر آئیس کریم پالر میں ملازمت اختیار کر لی وہاں امرین کی کزنز آئیس کریم کھانے آتی تھی ان لڑکیوں نے مجھے سمندر ڈرامے میں دیکھ رکھا تھا لہذا اپنے دوستوں کو بھی لائیں کہ آؤ تمہیں سمندر ڈرامے میں کام کرنے والے لڑکے سے ملائیں پھر امرین کی سہلیاں مجھے کالز کرنے لگیں لیکن فون پر بات نہیں کرتی تھی امرین نے کہا کہ انہیں تانگ نہ کرو اگر بات کرنی ہے تو ٹھیک طرح سے کرو لڑکیوں نے تو منع کر دیا لیکن امرین نے مجھ سے ایک دن بات کر لی جب انہوں نے اس نے مجھ سے بات کی تو وہ بچاری میری شخصیر سے اور آواز سے متاثر ہو گئی پھر ہمارا فیر آٹھ ماہ تک جاری رہا والدہ کو میں نے اس بارے میں بتا دیا کہ ایک لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے امرین کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا لیکن وہ کسی امرین لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی ایک دن امرین نے خود ہی مجھے کہہ دیا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے پھر آہستہ آہستہ دونوں خاندانوں میں رابطہ شروع ہوا اور ایک دن ہماری شادی ہو گئی امرین سے ان کے دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور کام کے سلسلے میں کراچی گئے تو وہاں بھی شادی کر بیٹھے جی ہاں انہوں نے کہا کہ میری دو فیملیز ہیں ایک لہور میں ہے اور ایک کراچی میں کچھ چیزیں انہوں نے کہا کہ نہ چاہتے بھی ہو جاتی ہیں اور ان کو بیلنس کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے میں دونوں فیملیوں کو ان کی خوشیاں دینے کی کوشش کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک فیملی باہر جانے کا رادہ رکھتی ہے تو باہر کا پلین ٹری پلین ہوتا ہے اور دوسری گاڑی تبدیل کرنا چاہتی ہے تو ان کے ساتھ گاڑی تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی خوشی ان پر نہیں تھوپتا اور ان کی خوشیاں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں لہٰذا یہی فارمولا اپنا رکھا ہے جس میں جو خوشی محسوس کرتا ہے وہی ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ میں صبح ہو اپنی بیویوں کو ناشتہ بنا کر دیتا ہوں اور ان کے کپڑے بھی خود ہی سری کرتا ہوں اور ان کے ساتھ گاڑی تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے